اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوست میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائے وظیفہ دوستو آپ تمام لوگوں کو جیسے وہ خوبی معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے نیا سال ہے اور اس نئے سال میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس عمل کو ضرور قبول فرماتا ہے سب سے پہلی چیز یہاں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ عمل ہے زیادہ سے زیادہ جس کی حاجت ہوتی ہے دولت پانے کی جس کو امیری کی طرف بڑھنا اگر اس کا دل کر رہا کہ امیری کی طرف بڑھوں یا پیسہ زیادہ اس کے پاس ہو پیسہ جوڑنے کی ضرورت ہو یا پھر پیسہ اس کے پاس رک نہیں رہا وہ چاہ رہا کہ پیسہ اس کے پاس اکھٹا ہو جائے اور جائز طریقے سے کمائی کرنا چاہیے یہ پہلے میں بتا رہا ہوں نجائز یہ کمائیہ نہیں ہونی چاہیے جائز کمائیہ آپ کی ہے بینہ کسی کو پریشان کیے زلیل کیے بینہ کسی کو دوائے چوری لکوری کہتی اس طریقے سے تمام چیزوں سے بچ کر کے آپ ہاتھوں پیر ہوگی محنت سے دماغ کی محنت سے آپ تمام چیزوں سے پیسہ کمار ہے اس کے بعد آپ دیکھنے چاہیے یہ عمل کر لیں پھر آپ دیکھے گا انشاءاللہ توارک وطالعہ آپ کے روزی روزگار میں کتنا برکت ہوتی ہے اس عمل کو یہ الائچی والا پریکٹیکل ہی عمل جو میں بتاؤں گا کر یہ یہ بے شمار دولت کے لیے بہت زیادہ افضل عمل ہے بے حساب دولت سے اللہ رب العزت اس شخص کو نواز دیتا ہے جو بھی شخص حق پر رہ کر اس عمل کو گھڑتا ہے تو بہت زیادہ کامیاب عمل بتا رہا ہوں اس محرم الحرام کے مہینے میں آپ جو ہے کسی بھی تاریخ میں کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں وقت کی بھی کوئی پاوندی نہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دن میں وقت نہیں لگ رہا ہے تو شام کوئی شاہ کے بعد آپ پڑھ لیں اور نہیں تو آپ جب آپ اس طرح پر سونے جائیں گے اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جب آپ کا من کرے تب آپ اس عمل کو کر لیں ایک مرتبہ صرف اس عمل کو کرنا ہوتا ہے یہ پورا کامیاب عمل ہے کچھ لوگوں کا سبال ہوتا ہے کہ ہمارے عمل قبول نہیں ہوتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ تو طرح طرح کے ایسے عمل بتاتے رہتے ہیں یہ ان لوگوں کو میرا جواب ہے سننے دھوڑا سا دیکھیں بھائی بشواس ہونا یقین ہونا بہت ضروری ہے یہ کوئی عمل ایسا نہیں میں گھر بیٹھ کر کے بنا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہمارے گھر میں کوئی کتاب رائٹر بیٹھے رہے ہیں بیٹھ کر کے یہ عمل لکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں روحانی چیزیں ہوتی ہیں تمام کتابوں سے دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو وہ تمام چیزیں عربی میں ہوتے ان کے ہندی میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوتے ہیں تمام جگہوں پر ان کی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کی خدمت پر حاضر کرتے ہیں ہم صرف ایک ذریعہ ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں چیزیں کیسے کرنی ہیں وہ صرف بتانے کا ہمارا کام ہے باقی کرنا اور شفاہ دینا کرنا آپ کا کام ہے باقی شفاہ دینا اللہ رب العزت کا کام ہے قبول کرنا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ طریقے سے کریں کچھ لوگ اول اور آخر درود پاک نہیں پڑھتے ہیں وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتے جس میں شروع اور آخر میں درود پاک ہی نہیں پڑھی جاتی یہ بھی چیز سمجھ لیں میں بتا رہا ہوں جو لوگ ایسی حلقے ملتے ہیں درود پاک کو وہ عمل تمام دعائیں بیچ میں ہی اٹک جاتی ہیں جو درود پاک نہیں پڑھی جاتی ہیں شروع میں اور آخر میں جو درود پاک بتایا جاتی ہیں اس کو بھائی دھیان سے سمجھا کریں اور جتنا بتایا جائے رہا تو پڑھ لیا کریں سب سے پہلے چیز آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے آپ نے صرف چھے الائچی کی ضرورت پڑھیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو دھیان سے سمجھے گا آپ لوگوں نے چھے الائچی اس میں لینی ہوں گی ایک دو تین چار پانچ چھے یہ اس طریقے سے چھے الائچی آپ لے لیجئے گا جس طریقے سے میں نے اپنے ہاتھ پر لے رکھی ہیں اگر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا یہ یہاں پر ہمارا کامی ہوتا بھی پریکٹیکل ہی بتاؤ لوگوں کو تاکہ سمجھا سکے یہ چھے الائچی میں نے لے رکھی ہیں یہ اس طریقے سے چھے الائچی لینا ہے لینے کے بعد آپ اپنے اس کو سامنے رکھ لیجئے گا اس طریقے سے آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا جس طریقے سے میں نے یہاں پر رکھی ہوئی کسی تشتری میں رکھ لیں کاسے میں رکھ لیں جس میں آپ جائیں اس کے بعد آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے جب آپ اس عمل کو کریں گے پاکی کی حالت میں ہوں نا پاکی کی حالت میں یہ عمل لیں کرنا گھر کا کوئی بھی شخص اس عمل کو پڑھ سکتا یہ سور قوسر کا رسک میں بے حساب مال و دولت میں بے حساب جو ہے خیریں برکتوں کے لیے عمل ہے تو سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے شروع میں گیا رہا ہے مرتبہ درود پاک پڑھئے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے بہتر یہ رہے گا کہ نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیم ہی پڑھ لیں اگر وہ یاد آپ کو نہیں ہے تو اس شکل میں سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ شروعات میں آپ نے پڑھنا ہے جیسے ہی آپ شروعات میں گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک الائچی کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا اس کے بعد آپ نے اس الائچی پر تین مرتبہ سورہ کوسر کا ویرد کرنا تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا اب اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا اسی طریقے سے تین بار ہو گیا پھوک ماریے تین بار اور اس کو سائیڈ میں سائیڈ میں آپ کسی پیالے وغیرہ اس طریقے سے ڈال کر کے رکھ دیجئے اسی طریقے سے دوسری الائچی اٹھائیے گا پھر اس پر تین مرتبہ پھر سے سورہ کوسر جس طریقے سے میں نے پڑھی آپ پڑھئے گا پھر تین بار پھوک ماریے اس کو سائیڈ میں رکھ دیئے تیسری والی پر بھی اسی طریقے سے چوتھی والی پر بھی اسی طریقے سے اور پانچمی والی پر بھی اسی طریقے سے اور آخری چھٹی والی پر بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل پڑھ دینا ہے چھے کی چھے الائچیوں پر الائچیوں کو سامنے رکھ دیجئے اب جب اتنی چیز آپ کر لیں گا اس کے بعد آخر میں گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھ کر اس عمل کو ختم کرئے گا جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی چاہیں درود ابراہیمی پڑھی ہے یا پھر سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے جو بھی پڑھی ہے گیارہ مرتبہ آپ نے آخر میں بھی پڑھ دی لیں بس اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں اس تشتری کو کاسے کو جس پلیٹ میں جس میں بھی لیا ہے تین مرتبہ ایک ساتھ ساری الائچیوں پر دم کر دیجئے اس کے بعد یہ الائچییں آپ نے استعمال کرنی ہیں اپنے کھانے کے اندر اپنے کھانے کے اندر کچن میں لے جا کر رکھ دیں اور الائچی جو ہوں گی جو آپ کے گھر میں الائچی لے رکھی ہوں گی اس طریقے سے اس ربے میں ہی لے جا کر ڈال دیجئے اس طریقے سے آپ نے لے جا کر آپ نے اپنے کچن میں اس طریقے سے رکھ دینا ہے جب بھی کھانے میں استعمال ہوں گی چائے میں استعمال ہوں گی جہاں پر بھی آپ کے گھر میں کھانا بغیرہ جو بھی ہوگا استعمال کی جائیں گے تو یہ الائچی آپ کے گھر کے رہنے والے تمام افرادوں کے کھانے میں استعمال ہو جانی چاہیے یقین مانیے گا جو شخص بھی پڑھی بھی الائچیوں کا استعمال کر رہے ہیں اگر پورے طریقے سے حق پر رہ کر باقی ارادہ یہی ہونا چاہیے دل میں حاجت یہی لے کر اس عمل کو کریں اور اس عمل کی کوئی ضروری شرطیں بھی وہ بھی میں بتاؤں گا حاجت یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے صدقے میں اس عمل کی خیر و برکت سے میری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں اس عمل کو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی وارگاہ میں قبول فرماؤ اس کے ذریعے مجھے جتنی بھی پریشانیاں ہیں آفتیں ہیں بلائیں ہیں یا پھر جو تنگ دستی کے دور سے مغزر رہا ہوں گریبی ہے تمام چیزوں کو دور کر دیں مجھے تندولت سے نواز دیں یہ حاجت لے کر کہ آپ عمل کو شروع کریے باقی ضروری شرطیں ہیں پاکی کی حالت میں کرنا ہے مرد اور عورت جو چاہیں لڑکا لڑکی کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں پر حق پر رہ کر کرنا غریبوں کو ستانا نہیں ہے باقی صدقہ دیتے رہیں زکاة دیتے رہیں غریبوں کا خیال لکھیں اور باقی نمازوں کی بھی پابندی کرتے رہیں یہ تمام چیزیں ہیں ان کا دھیار میں رکھ کر کہ آپ عمل کریے گا انشاءاللہ آپ کے عمل جو کریں گے اس میں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی تو پوری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھا دی ہے کسی بھی شخص کو کوئی بھی اب دکت نہیں رہی ہوگی اس سورہ کوسر جو ہے میں نے پڑھ کر بھی اس میں بتائی ہے آپ لوگوں کو آپ لوگ ابھی چار پانچ تاریخ ہو رہی ہے تو آپ چاہیں تو پورے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت میں آپ پڑھا اس کو بڑھ سکتے ہیں کوئی اس میں پڑھنے کے دلے دن باب تو کوئی مقرر نہیں تو ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ روحانی چیزوں کی اجازت نہیں لی جاتی اور نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے بہت سارے لوگوں کی ڈھونگی لوگوں کے نیچے نمبر ملتے ہیں بہت سارے بابا کہتے ہیں ہم سے سمپرک کر لو کسی کے نمبروں پر فون مت کرنا وہ جتنے بھی لوگ کوئی بھی آپ کو دنیا کوئی بھی بندہ کمنٹ میں ایک نمبر دے رہا سمجھ لیں وہ نقلی ہے جالی ہے فراڈ ہے قدار ہے وہ آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے گا تو کوشش کریے گا بھائی کسی سے سمپرک نہیں کرنا ہے بے وجہ کمنٹیں نہ کیا کریں بہت زیادہ ضروری ہوا کریں یا پھر کبھی آمین لکھنا ہے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا ہے ماشاء اللہ لکھنا ہے ان چیزوں کیلئے کمنٹ کیا کریں باقی اپنی پریشانیاں سوالات کمنٹوں میں نہ چھوڑا کریں کیونکہ پھر آپ کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں لوگ آپ کے کمنٹوں کو نیچے پھر بولتے ہیں ہم بھائی بول رہے ہیں اب ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے ان چیزوں سے بچیے گا تو کسی سے سمپرک آپ نے نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگی لائک کریے کا ساری چیز سمجھ میں زیادہ زیادہ آگے شیئر کریے کا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے